ہیلو ہیلو اسلام علیکم ملکم بیک تو دین ویڈیو کیسے آپ سب آئی ہو کے سب خیلی سے ہوں گے اور بہت دنوں کے بعد آگئے ہیں ہم یہ ریسپی کے ساتھ آج میں بنانی ہوں چوکلٹ چپ کوکیس پٹ آؤڈ ایک ہے بہت بہت مزیگے بنتے ہیں بہت ہی زیادہ ایزی ریسپی ہے ریسپی کو فل وچ کیجئے گا سکپ مت کیجئے گا اور چینل پر نیویں تو سبسکرائب کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بول لے لیا ہے بول میں میں ایڈ کر دوں گی انسالٹڈ بٹر انسالٹڈ بٹر ہے ہنڈرڈ گرام میں ہومیڈ بٹر یوز کر رہی ہوں ہومیڈ بٹر کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اگر ہومیڈ بٹر یوز کرنا آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے تو یہ سوفٹ ہم نے بٹر لینا ہے تھنڈا نہیں لینا اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی آئیسنگ شگر ہنڈرڈ گرام بٹر ہے اور ایٹی گرام اس میں میں نے لیے آئیسنگ شگر آئیسنگ شگر نہیں ہے تو آپ جو گھر والی چینی ہوتی اس کو بھی لے کے پیس سکتے تو بس اب ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے ویسے آئیسنگ شگر کی بھی ریسپی آپ کو میرے چینل سے مل جائے گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور ان دونوں کو مکھن کو اور چینی کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھا سا مکس کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کریمی اس کو بیٹ کر لینا ہے ہینڈ وکس سے اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ایسنس میں دو طرح کے ایسنس یوز کر رہی ہوں یہ میں ڈالنے لگی ہوں اس میں ونیلا ایسنس ون ٹی سپون ون ٹی سپون جتنا ونیلا ایسنس اور ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی لیمن ایسنس لیمن ایسنس سے بہت زبردہ اس کا فلیور آتا ہے بلکل بیکری جیسا لیمن ایسنس آئی ہے بس ہم نے اس کے دو تین ڈروپس ہی ایڈ کرنے اگر آپ کے باس نہیں ہے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں خالیہ ونیلا ایسنس ایڈ کر دیجئے اب ایسنس ڈال کے بھی اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے بہت ایزی کوکی کی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی کون فلار کون فلار ڈال سکتے ہیں اور کسٹرڈ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون لے آئے میں نے کون فلار کسٹرڈ پاورڈر بھی ڈالیں گے تو سیم اس کا ریزلٹ آئے گا اس سے یہ کہ بہت خستہ ہمارے کوکیز بنیں گے بہت ہی مزے کے ہیں اور دیکھیں بہت ایزی ہے بس مکسنگ یہ ہے چیزوں کی اور یہ دیکھیں ہمارا یہ جو ہے بیٹر ریڈی ہو گیا ہے بیٹر کا اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ون ففٹی گرام میدہ فلار تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں میدہ ڈال کے کوکی کی ہم ڈو بنا لیں گے ایک سو پچاس گرام اس میں ہم نے میدہ لیا ہے اگر آپ کو ڈرائے لگے نا بسکٹ کی ڈو تو آپ اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل آرز ایڈ کر سکتے ہیں آئل ایڈ کر لیں گے آپ مل کیے کہ آئل بیسٹ رائے گا اگر آپ کو لگے کہ ڈو بہت زیادہ ڈرائے ہے جوڑ نہیں رہی آپس میں کوکی جب ہم بناتے ہیں تب آپ آئل ڈال سکتے ہیں اور اگر کافی لیکوٹی لگے تو آپ میدہ اور ایڈ کر سکتے ہیں تو بس یہ میدہ ڈال لیا ہے تقریباً اس میں میں نے یوز کیا ہے ون ففٹی گرام میدہ چیزوں کی کونٹیٹی آپ نے بلکل پرفیکٹ رکھنی ہے تب ہی آپ کے کوکی اچھے بنیں گے اور بیکنگ پاورڈر ہے ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں اگر بیکنگ پاورڈر نہیں ہے تو بیکنگ سوڈا آپ نے ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون جتنا اور میں یوز کر رہی ہوں ون ٹی سپون جتنا بیکنگ پاورڈر بس ڈال کے ساری چیزوں کی ڈو بنا لیں گے اس طرح سے ہم نے ڈو بنا لینے ہیں تو بہت اچھی سی میری ڈو بن گئی ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی چوکلٹ چپس ایڈ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح کی ڈو نہیں چاہیے بلیک چوکلٹ چپس یوز کر رہی ہوں میں پسند ہے تو ڈال لیں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو بچوں کو تو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اور ہم بنا ہی چوکلٹ چپ ککی رہے تو جی جتنا ڈالنا ہے اپنی مرضی سے ڈال لیجیے چوکلٹ چپس نہیں ہیں تو سکپ کر دیں یا چوکلٹ سلیب جو ہوتی ہے وہ بھی بری بری کاٹ کے آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر اسی بیٹر میں آپ ون ٹیبل سپون کوکو پورڈر ڈالیں گے تو چوکلٹ کوکی بن جائیں گے تو ڈو ہماری ریڈی ہے تو اس کو ہم نے رکھنا نہیں ہوتا ہے اس کو ہم نے ساتھ ہی جو ہے ٹرے میں لگا کے بیک کرنا ہوتا ہے بیکنگ ٹرے لے لی ہے گریز کرنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس میں اب ہم لگا لیں گے ہم کوکی بنا کے اس میں رکھ دیں گے ہاتھ سی بنائیں گے کوئی کٹر کی اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے ہم رفلی اس کو شیپ دے کے تو بنا لیں گے یہ دیکھیں جس طریقے سے چوکلٹ چپ کوکی ہوتے ہیں بس اس طریقے سے ہم نے رکھ دینا ہے بہت زیادہ فلیٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے سائز میں بس ایسے ہم نے بنا کے ساری ٹری میں لگا دینے بہت ہی ایزی ہے اور ہر چیز ہمارے گھر میں آویلیبل ہوتی ہے تقریباً آپ لوگ بھی ضرور ضرور ٹری کیجئے گا بچوں کو بنا کے لینج بوکس میں بھی دے سکتے ہیں بہت ہیلتی ہے کیونکہ اس میں ہم نے ہومیٹ بٹر یوز کی ہے تو جی سارے ہم نے لگا لی ہیں اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے گیپ سے میں نے رکھیں کیونکہ تھوڑے سے سائز میں یہ بڑے ہوں گے بیکنگ ٹری میں لگا دیں اب بیک کرنے رکھ دوں گی 180 ڈگری کے ٹمپریچر پہ پندرہ سے 20 منٹ اس کو ہم بیک کریں گے چلیں رکھتی ہوں وون میں دکھاتی ہوں آپ کو بیک ہونے کے بعد 150 کے ٹمپریچر میں 15 to 20 منٹ جی بسکٹس جا ہے کوکی ہم نے چوکلٹ چپ بسکٹس ہم نے نکال لیے ہیں اور جب تک تھنڈے نہیں ہوں گے ہم نے ٹری میں سے نہیں نکالنا تھنڈے ہوتے ہیں تقریباً یہ پندرہ سے 18 منٹ میں بیک ہو گئے یہ کو جو ہے اوون پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا اوون کا ٹمپریچر کس طریقے سے ہے آپ اسے حساب سے جو ارجس کر لیں دیکھیں بہت بہت اچھے بیک ہوئے ہیں بلکل بھی جلے نہیں ہیں سارے ایک ہی جو ہے طرح سے بیک ہوئے ہیں اور بلکل بھی ہم نے ان کو براؤن نہیں کرنا دیکھیں توڑ کے میں دکھا رہا ہوں کتنا اس کا ٹیکچر زبردس ہے کرسپی ہے بہت مزے کے کھانے میں اور چوکلٹ چپ سے تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ مزے کا ہو گیا بچوں کے تو بہت بہت زیادہ فیورٹ ہونے والے ہیں آپ لوگ پہ ضرور ڈرائی کیجئے اور بچوں کو جی بنا کے دیں ان کو خوش کر دیجئے اور دیکھیں کتنے ایزی ہیں بنانے میں یہ ہمارا فائنل لک ریسپی اچھی ہا جی تو ریسپی کتنی ایزی ہے اور دیکھنے میں بہت زیادہ ڈیلیشیس لگ رہی اور بہت زیادہ ڈیسٹی ہے اور بنا کے آپ اس کو 3-4 دن کے لیے آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں اور بچوں کے لیے بہت ہیلی کیونکہ ہومیڈ پٹرائیٹ کی ہے لینج بوکس اس میں بھی آپ یہ دے سکتے ہیں بچوں کو بنا کے اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا چلتی ہوں جی تو ہمیں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت بہت ٹیسٹی بھنے